ماضی میں ادارہ ترکیات کراچی نہ صرف سہولیات کی فراہمی میں صفیہ بل رہا بلکہ سستی اور میاری رہائشی سکیمیں متعارف کروا کر ملک میں ایک منفرد پہچان بنائی اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ اور ڈیریکٹر جنرل ادارہ ترکیات کراچی سید محمد علی شہ نے شہر کراچی کے باسیوں کے لیے آج رہائشی سکیم پپلز سکائی ویو اپارٹمنٹ منصوبے کا سنگیہ بنیاد رکھ دیا اس موقع پر میمبر قومی اسمبلی شہدہ رحمانی وزیر علیہ سندھ کارڈینیٹر شہزاد میمن اور سیکریٹری بلدیات نجم احمد شاہ ایم سی کے ایم سی سید شجات حسین موجود تھے وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ حکومت سندھ متوسط طبقے کو بنیادی سہولیات کی فراہمی ممکن بنانے کے لیے کوشہ ہے پپلز سکائی ویو اپارٹمنٹ منصوبے کی تکمیل تک حکومت سندھ کی ادارہ ترکیات کاراجی کو بھرپور تائد و حمایت حاصل رہے گی آج بہت حصے کے بعد جس طرح آپ کو بریف کیا گیا کہ کوئی اٹھائیس سال کے بعد یہاں پہ کئی ڈی اے کے پروجیکٹ جو ہیں اس کے دوبارہ شروع کیے گئے اس سے پہلے تو کئی ڈی اے نے کاراجی ڈیولپمنٹ آثورٹی اس نے کاراجی کو آباد کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بڑے سیکٹر جس میں کلپٹن بھی ہے اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چگہیں تمام ڈسٹرک جو اس ہوتھ کاراجی میں ہیں وہاں پہ بہت اچھے اچھے پروجیکٹ جو ہیں وہ کئی ڈی اے نے دیئے دیریکٹر جنرل ادارہ ترکیات کاراجی سید محمد علی شاہ نے وزیر علیہ السین سید مراد علی شاہ اور وزیر بلدیاز سین سید ناصر حسین شاہ کی ذاتی کافشوں کو سراتے ہوئے کہا کہ متوسط طبقے کو رہائشی سہولت دینے کے لیے میگر پروجیکٹ کی منصوبہ بندی مکمل کر کے حکومت سین سے ذاتی طور پر رابطہ کیا حکومت سین اور وزیر بلدیاز سین کی ذاتی دلچسپی کے باعث گورننگ باڈی سے منظوری حاصل کی گئی کے ڈی اے سکیم اکتالی سرجانی ٹاؤن سیکٹر سیون بی میں پہلا کسیر المنزلہ ماحول دوست رہائشی منصوبہ پر ہنگامی بنیادوں پر عمل درامت اور مختصر وقت میں منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے میں ادارہ ترکیات اپنے تمام تر وسائل کا بھرپور استعمال کو یقینی بنائے گا ہمارے حالابل منسٹر ناصر حسین شاہ صاحب کا میڈم ایم این اے شایدان ایمانی میڈم کا ہماری گوننگ وارڈی کی میمبر سیکیرٹی لوکل گامن نجم شاہ صاحب کا جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا حکومت سین کی جانب سے اس پروجیکٹ کی منظوری صاحب نے دوہزار اٹھارہ میں کنسیف کیا تھا اس پروجیکٹ کو اس کے بعد کچھ وجوہات کی وجہ سے دیلے میرا پھر منسٹر صاحب کی ہدایت پر اس کو سپیڈ اپ کیا گیا اور آج ہم اس کی گراؤنڈ بیٹنگ سینیونی فارملی کرانے کے لیے انوائیٹ کیا ہے ہمارے منسٹر صاحب کو کنسلٹنٹ پپلز سکائی ویو آتیف نظر نے تفصیلات سے اگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ رہائشی منصوبے میں جدید اور تیز رفتار لفٹ، سٹینڈ بائی جرنیٹر، بانڈری وال، مسجد پارک، پلین لینڈ، جم نازیم سمیت تمام ضروری بنیادی رہائشی سہولیات کی پرامی ممکن بنائی جائے گی رہائشی سکیم پپلز سکائی ویو آپارٹمنٹس پچیس منزلہ میں چار ٹاورز، دو اور تین کمروں کے سترہ سو سے زائد پلیٹس دبل بیسمنٹ پر مشتمل ہوگا جہاں ہر پلیٹ کے لیے کار پارکنگ کی سہولت کے ساتھ دو ہزار سے زائد گاڑیوں کی پارکنگ اور مہمانوں کے لیے ہر ٹاور میں وسیع عریض کو شادہ استقبالیات تعمیر کیا جائے گا ادارہ ترکیات کراچی نے بے گھر خاندان کے لیے فلیٹس کی قیمت آسان اقساط پر ادائیگی کی سہولیات کو ترجیحات میں شامل کیا ہے شہر کراچی کے باسیوں کو سستی اور رہائشی بنیادی سہولتوں کی پرامی ادارہ ترکیات کراچی کے اولین ترجیحات میں شامل ہے ممبر فینانس کیڈیے محمد کاشف خان سیکریٹی کیڈیے خالد زفر چیف انجینئر کیڈیے ندیم اقبال پروجیکٹ ڈائریکٹر پپلز کائی ویو تارک رفی ڈائریکٹر آئی ٹی شمس الحق ڈائریکٹر ریکبری رزا قائم خانی پپلز لیبر یونین کے سربراہ محمد اشرف سیاسی رہنمہ اور دگر افسران اس موقع پر موجود تھے موسیقی